جتنی فٹکار سپریم کورٹ سے سینٹرل گورنمنٹ کو ایل جی صاحب کو بھارتی جنتہ پارٹی کو پڑھی ہے مجھے لگتا ہے اب اگر تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے ان لوگوں کے اندر تو یہ ترنت ویدھان صبح دلی کی بھنگ کریں گے اور دلی کے اندر چناؤ کرائیں گے یہ صاف جاہر ہے کہ دلی میں آج اگر چناؤ ہوتے ہیں تو بی جے پی بری طرح سے ہارے گی اور عام آدمی پارٹی کی اپرتیاشت جیت ہوگی اس کا ایک چھوٹا سا لیٹا میں دینا چاہوں گا آج سب سے زیادہ لوگ دلی میں مہنگائی سے دکھی ہیں بجلی اور پانی کے بلوں سے دکھی ہیں اور جو ہم نے بجلی کے ریٹ آدھے کیے تھے پانی بیس ہجار لیٹر مفت کیا تھا اس سے ایٹی تھری پرسنٹ لوگوں کو دلی میں فائدہ ہوا تھا جن جل لوگوں کے بجلی کے بل اور پانی کے بل کم ہوئے تھے وہ سارے لوگ عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے کے لئے تیار بیٹھ ہیں یہ بی جے پی بھی سمجھتی ہے اس لئے بی جے پی چنال نہیں کرا رہی ہے اپنے سوارتھ کے لئے کیونکہ بی جے پی کو پتا ہے کہ وہ ہارے گی اپنے سوارتھ کے لئے بی جے پی نے پوری دلی کو گرت میں دھکیل دیا ہے ساری دلی کے اندر آج ترہی ترہی مچی ہوئی ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ سرکار ہی نہیں ہے ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی ہے پیتہالیس روپے کلو آلو بک رہے ہیں مہنگائی ہو بھرشتہ چار سے چاروں طرف ترست ہے جنتا تو میری مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی اپ شرم باقی ہے بی جے پی میں تو وہ دلی ویدھانسفہ تورنٹ بھنگ کریں اور دلی کے اندر فریش چنال کریں اور جو بھی جنتانترک طریقے سے سرکار چنی جاتی ہے جس پارٹی کی چنی جاتی ہے وہ پھر دلی کو اچھے سے چلائیں ان کے پاس یہ عدیکار نے ایرون کی وہ دوبارہ ایکسپلور کر سکیں اپورچنیٹیز ہو سکتا ہے ان کے پاس نمبرز ہو کیسے ہیں نمبرز ہو سکتا ہے مطلب آج یہی تو پوچھا سپریم کورٹ نے کہ بھئی اگر راشترپتی صاحب نے منجوری دے بھی جئے تو نمبرز کہاں سے آئیں گے پچھلے آٹھ مہینے سے اگر نمبرز ان کے ہوتے تو ابھی تک بنائی لئے ہوتے ہیں یہ کوئی اس کی ویٹ تھوڑی کر رہے تھے سپریم کورٹ اگر نے سنبیر تکشت سے بات کی کیسے کریں گے ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں نا پہلے اپنے آپ اپسٹین تھوڑی کرتے ہیں تورویند کےجیوال کو آپ نے سنا جو کہہ رہے تھے کہ بی جے پی سرکار بنائے گی کیسے ان کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے موجودہ ستی دلی ویدان سبا کی کیا کہتی ہے دلی ویدان سبا کا گھڑت کیا ہے اب وہ آپ کو سمجھاتے ہیں بی جے پی 39 ویدائکوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ضرور ہے لیکن بہمت سے پانچ سیچے پیچھے ہیں کیونکہ دلی میں بہمت کی سرکار بنانے کے لیے چونتی سیچے چاہیے ایسے میں دلی کو الپمت کی سرکار ملے گی اور وشواس مت کے وقت سمارتھن نہ ملنے پر گر جائے گی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی ویدان سبا میں آکڑوں کا گنیت کیا کہتا ہے 67 سیچوں والی دلی ویدان سبا میں ابھی بی جے پی کے پاس 39 ویدائک ہیں عام آدمی پارٹی کے پاس 27 کانگریس کے 8 ویدائک ہیں ایک ایمیلے وینود کمار بینی ہے جو عام آدمی پارٹی سے الگ ہوئے ہیں ایک نردلی اور ایک جیڈیو کا ویدائک ہے ایسے میں اگر وینود کمار بینی بی جے پی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو بی جے پی کا آکڑا تیس ہو جائے گا لیکن سرکار بنانے کی سنکھیا سے بی جے پی چار سیٹے دور ہی رہے گی اگر جیڈیو کا ایک ایمیلے اور ایک نردلی ویدائک بھی بی جے پی کو سمرتھن دیتے ہیں تو بی جے پی کے سیٹوں کے سنکھیا بتیس ہو جائے گی لیکن بہومت کے لیے دو سیٹیں اب بھی کم ہی رہیں گے دوسری طرف چناؤ آیوگ نے دلی کی تین ویدھان سبا سیٹوں پر اپ چناؤ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے بی جے پی اگر یہ تینوں سیٹ جیت بھی جاتی ہے تب بھی اس کے پاس سرکار بنانے کے لیے پورا آکڑا نہیں ہوگا اور اگر ہم آدمی پارٹی یہ سیچے جیتی ہے تو وہ بھی پریابت سنکھیا سے دور ہی رہے گی بینا کانگریس کے سمرتھن کے وہ بھی سرکار نہیں بنا پائیں گی اور نہ ہی کوئی دو پارٹی مل کر سرکار بنانے کو تیار ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز تو گھڑے تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت بی جے پی کے پاس آکڑے نہیں ہیں جوڑ توڑ وہ کرنا نہیں چاہتی پھر بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ کیسے وہ بہومت کے آکڑے تک پہنچنے والی ہے ابھی سپریم کورٹ کا اگر ہم رکھ کریں ہماری ایڈیٹر نیوز آنچل آنند بہاں سے مائے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آنچل آج ہی کورٹ نے فٹکار دگائی ہے اور کورٹ ناراض نظر آیا کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے دلی میں سرکار بنانے کو یا کوئی بھی فیصلہ لینے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے لیکن دوسری طرف ہمارے سوتر بتا رہے ہیں کہ ابھی بی جے پی اور سمیچ جاتی ہے اس وقت سرکار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب سی ستی ہے تانیا کی بی جے پی ہی فیصلہ کرے گی کہ دلی میں کب سرکار بنے اور اگر اس کو قانونی درشتی سے دیکھا جائے تو دو ٹوک چیف جسٹس آف انڈیا نے سوال پوچھا پرشاند بھوشن سے جو کی عام آدمی پارٹی کی طرف سے اپیئر ہو رہے ہیں کہ آخر کار آپ یہ بتائیں کہ ہم آرٹیکل تھرٹی ٹو یعنی کہ کانونی طور پر ہم کیسے یہ ایل جی کو بول سکتے ہیں کہ آپ ابھی اسیمبلی ڈیزولز کر دیجے ویدھان سبا بھنگ کر دیجے یہی پر آ کر اب پیچ فستہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تانیا تو یہ بڑی سیمپل سی سی سیچویشن یہ ہے بی جے پی ابھی تک ٹائم بائی کر رہی تھی اور آگے بھی کرنا چاہتی ہے کیونکہ پچیس نومبر کو تین کانسیچوینسیز میں بائی پول ہونے ہیں وہ چاہتی ہے تھوڑا آنکھڑا بڑے کچھ لوگوں کو کہیں نہ کہیں ابسٹین کروا دیا جائے کیونکہ یہی ایک طریقہ لگتا ہے کہ بی جے پی چھتیس کے آخرے پر پہنچ جائے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی صاف ہے کہ جو بھی سرکار ہوگی وہ مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی سپریم کورٹ یہ جانتا ہے آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ سرکار صرف ہاؤس ٹریڈنگ کے ذریعے ہی چلائی جا سکتی ہے کیونکہ جو بی جے پی ہے اس کو اگر نیوتہ دے بھی دیتے ہیں ایل جی تو وہ پورے کے پورے ہاؤس کی سٹریندھ کو کم کر کے تب ہی سرکار بنا پائے گی ورنہ ایسے ممکن نہیں ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی اور کانگرس دونوں ہی کہہ چکے ہیں کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے تو یہ بڑی ہی ڈیفکٹ سی سچویشن ہے کافی مشکل سچویشن ہے اور اس مشکل سچویشن میں کیا کچھ ہوگا یہ نظر بنی ہوئی ہے اور آج بی جے پی کے پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے ڈھائی بجے اس میں کیا کہا جاتا ہے وہ بھی ہم سیدھے سنیں گے لیکن فلال آچل اور شیوانی آپ دونوں کا